اسلام علیکم شریف صحرہ پر کتاب سے مخاطب ہے زہیر مونیر بنام ریاست پاکستان کی اس کے حوالے سے باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو میں نے پہلے بھی ایک قصہ سنایا تھا کہ میرا تعلق پہاڑوں سے ہے کشمیر سے ہے اور ہمارے پہاڑوں میں جب سردیاں ہوتی ہیں تو سردیوں کی راتوں میں ایک عجیب و خریب آوازیں آتی ہیں اور وہ آوازیں دیس فٹ لمبی دم والے لومڑ کی ہوتی ہیں اور وہ لومڑ چیختہ ہے ہمارے سیانے اکثر کہتے ہیں جو بزرگیں ان کی کہاوتیں مشہور ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے اس لومڑ کا پیچھا کیا وہ اس لومڑ کے پیچھے بیعت لے کر ڈنڈے لے کر پہنچے کہ آخر دیکھیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تو وہ لومڑ بھاگنا شروع ہو گیا اس لومڑ سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنی اونچی اونچی آوازیں لگا کر لوگوں کو خوف زیادہ کر رہے ہو تم بھاگ کیوں رہے ہو تو اس نے کہا کہ جناب میں آوازیں اس لیے اونچی کرتا ہوں تاکہ لوگ ڈریں اور پھر بھاگتا اس لیے ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کئی میری آوازیں سن کر لوگ میرے پیچھے نہ آ جائیں اور انہیں پتہ نہ چل جائے کہ اصل میں میں وہ لومڑ ہوں جو انہی کا سامان چوری کر کے کھاتا ہے اور رات کو ایسی آوازیں نکال کر انہیں ڈراتا ہے اور اس کے بعد لومڑ بھاگ جاتا ہے اپنی دیس وٹ لمبی پونچ گسیٹتے ہوئے اب باتیں ہیں زہیر مونیر بنا مراسل پاکستان کیس کی اوپر اور اس جو یہ قصہ آپ کو سنائے اس کا تعلق ہرگز آج کی اس خبر کے ساتھ نہیں ہے مالی ٹبر کے ڈان ان کے سپاہ سالارے اول ان کی سب سے پرومننٹ شخصیت گٹو شبیر بھائی نے اپنی سلیویں اوپر کر لی ہیں اپنے بازو اس نے فولڈ کر لی ہیں اور اس نے کہا کہ اب یہ جنگ یہاں سے آگے میں لڑوں گا اب اس فلم کا اصل کردار میں بن کر سامنے آوں گا میں نہیں کہانی یہاں سے شروع کروں گا میں کہانی لکھوں گا میں وہ محمد بن سلمان بنوں گا جو سندھ گیا تھا میں تباہی پھیروں گا میں جارو پھیروں گا میں رندہ پھیروں گا اور شبیر بھائی گٹو شبیر بھائی سلیوز فولڈ کر کے مدان عمل میں آگے ہیں اس سے پہلے جب یہ خبر ریپورٹ ہوئی تھی تو اس پر اتنے زیادہ کام نہیں دھرے گئے تھے لیکن جب میں نے پوچھا تو تصدیق ہوئی ہے ایک دن اس گٹو شبیرے نے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں اس نے ڈریکٹلی جبران ناصر صاحب کا نام لے کر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کچھ باتیں کی کچھ گفتگو کی اس کے بعد جبران ناصر صاحب کا ایک انٹرویو پبلش ہوا اور اس میں وہ بقاعدل سے کہتے ہیں کہ میں نے وکلا کو کہا کہ جناب اگر یہ ملزم ہیں جو جو کلپریٹس ہیں جو یہ ابنوکشیس پرسنیلٹیز ہیں انہیں برائیم اربانی روکیں کہ یہ ڈریکٹلی نام لے کر مجھے مخاطب نہ کریں میں پاکستان کا ایک لیگل مائنڈ ہوں میں کسٹوڈین آف کونسٹیوشن آف پاکستان ہوں لہٰذا یہ جو لوگڑ ہیں یہ اس طرح سے نام لے کر مجھ پر تنقید نہیں کر سکتے آلریڈی ان کا سوشل میڈیا ہادیں کراس کر چکا ہے لیکن جبران ناصر صاحب کے مطابق ان کے جو وکلا تھے انہوں نے توجہ نہیں دی تو میں نے یہی کہا کہ کہ میں ہی سوٹ آؤٹ کروں گا یعنی میں اس دو چار کو سننے مار کر اس سارے معاملے کو سوٹ آؤٹ کروں گا اس معاملے کو ختم کروں گا تو شبیر بھائی نے ایک تو وہاں پر نرم نرم شرارتیں کی تھی جبران ناصر صاحب کے ساتھ اور شبیر بھائی نے شرارتیں شروع کر دی ہیں اور چھوٹی موٹی شرارتیں وہ کر کے بھاگ رہے ہیں اور سیٹیاں بھی بجا رہے ہیں اور پھر گم ہو جاتے ہیں ہلکی سی شرارت کر کے ہلکی سی موسیقی لگا کر شبیر بھائی پھر گم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ لیکن دوسری انٹرسٹنگ خبر تیبری پورٹ ہونا شروع ہوئی کہ پاکستان کی جوڈیشنی کے ٹاپ جج ون اف تا بریلینٹ لیگل مائنڈ جو کہ کونسٹیجوشنہ پاکستان کی تشریح کرتے ہیں ججز جو یومن رائٹس کے جو انسانی حقوق کے علم بردار ہوتے ہیں جو انہیں ڈیفنڈ کرتے ہیں جو لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں ان جج صاحب کے خلاف ان کے اوپر جو عدم اعتماد کا اظہار ہوا تھا یہ عدم اعتماد کا اظہار ان کے وکلا کی ٹیم نے نہیں کیا بلکہ صرف اور صرف لوگر شبیر بھائی نے کیا ہے یعنی گٹو شبیر بھائی نے یہاں پر جا کر اعتراض کیا اور گٹو شبیر بھائی نے کہا کہ مجھے ان جج صاحب کے اوپر یقین نہیں ہے ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے یہ کیسے ہماری حرسمنٹ کر سکتا ہے ہم حرسمنٹ کے بھی اجازت نہیں جیں گے ہماری حرسمنٹ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے پاس نینی چھٹے ہیں ہم بلو شیڈ پہن سکتے ہیں ہمارے پاس ان کے ماسک ہیں میچنگ ماسک ہم پہنتے ہیں ہمارا روب ہے ہمارا دب دبائے پرسنیلٹیز ہیں ہم گوڑ لوکنگ لوگ ہیں میں تو وکٹری کا نشان ایسے کر کے بناتا ہوں جب بھی میں کوٹ کے سامنے دوں ایسے کر کے وکٹری کا نشان بھی بنا دیتا ہوں تو میں فیصلہ کروں گا جی جج کون ہوگا کون نہیں ہوگا تو گٹو شبیر بھائی نے کلیر کر دیا ہے جی کہ جج صاحب نہیں ہو سکتے اور اس کے اوپر کسی بھی مکلا کے سکنچر نہیں ہے صرف گٹو شبیر بھائی نے ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آبرو نام کا کوئی شخص ہے جسے باہر سے اور اندر سے دھکے لگے ہیں اور وہ دھکے اتنے شدید تھے کہ ان دھکوں کے نشانات وہاں پر اس کے جسم پر موجود ہیں اس وجہ سے مجھے جج کے اوپر یقین نہیں ہے کیونکہ دھکے شدید تھے اگر ہر کے دھکے ہوتے تو پھر بھی ہم لوگ گزارہ کر لیتے لیکن دھکے شدید ہیں تو یہ شبیر بھائی نے جج صاحب کے اوپر اعتراض کیا ہے اور یہ ایک دفعہ پھر ہماری جوڈیشری کا مزاق ہے کہ وہی ججز جوڈیشری جو انہیں ریلیف دیتی رہی ہے آج وہ اسی جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ ٹھیک نہیں ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں this is what جوڈیشری has to decide میں اور آپ تو محصوم لوگ ہیں ہمارا کیا لیندہ نہیں سارے معاملے سے خیار بکھئے گا اللہ حافظ